بڑھتے پردوشن کو لے کر کیا سرکار کیا سطح کیا سماز سب کی سانسیں اٹکی ہوئی ہیں سب ہی کو لگتا ہے کہ سانس لیں تو کیسے کیونکہ ہر اور پردوشن کا راج ہے پردوشن کو ختم کرنے کو لے کر کم کرنے کو لے کر سب ہی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں بنا رہے ہیں سرکار آیوگ بنا رہی ہے کمیٹیاں بنا رہے ہیں عدالت نیم بنا رہے ہیں فیصلے دے رہے ہیں وہیں کچھ یوہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے نئے سٹارٹ اپ شروع کیے ہیں پردوشن کو ختم کرنے کا سنکلپ لے کر کیسے آئیے جانتے ہیں ایسے ہی دو یوہوں کے کہانی جنہوں نے بڑھتے پردوشن کو کے بیرود یدھ شروع کیا ہے اور سٹارٹ اپ بنایا ہے یعنی فریش برید اچھی سانس کیسے لیں کھلی ہوا میں کھل کر گہری سانس کیسے لیں ہمارے ساتھ ہیں بھوانی بھٹے جا اور گورو آپ لوگوں نے یہ پروڈکٹ شروع کیے ہیں یہ بنائے ہیں جسے کی آدمی سوست سانس لے سکتا ہے گہری سانس لے سکتا ہے اور سکوم کی سانس لے سکتا ہے تو ہم آپ سے بات کرتے ہیں یہ آپ کے جو پروڈکٹ ہیں جس میں ایک تو یہ کی اوپر اس لیمپ کے اوپر پانی اور اس کے اوپر ایک سالیوشن تیل ڈالا جاتا ہے یا پھر یہ چارکول کا پروڈکٹ ہے یا پھر آپ نے ایک پردہ ڈولپ کیا ہے جس سے کی پروڈوشن دھائی پانچ یہ پروڈوشن کے کن اس میں چھن جاتے ہیں تو کیسے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی اور کیسے آپ لوگوں نے اس کو شروع کیا اور اب تک کانو بھو کیسا ہے سو انو بھو جو ہمارا کافی مطلب راکنگ ہے شروعات کی تھی ہم نے کچھ سال پہلے کہ جب گھر میں ہم نے دیکھا ایکسپیرنس کرتے ہوئے بچوں کو کہ جب ان کو دیکھا کہ وہ بیمار پڑ رہے ہیں اور گھر کے اندر کے پروڈوشن گھر کے اندر کا پروڈوشن کافی زیادہ ہے وہ لوگ بیمار پڑ رہے ہیں تو اس کے لئے کیا کیا جائے تو تب گوروور میں نے اس کام پر شروعات کری کوچھ پروڈکس وغیرہ ہم نے ڈیولپ کرنے شروع کیے کوچھ ریسرچ کم نے کرنے شروع کی رہی اور ایسے ہی کرتے ہیں یہ چارکول بیکگ بنایا اور اپنے پاس اس بیکگ کو رکھ دیا تو جتنے ہوا کے کٹانو رہتے ہیں جتنی بدبو رہتے ہیں جتنا ہیومیڈیٹی رہتے ہیں جن سے کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے سہت کو یہ بیگ ان سب کو کھانا شروع کر دیتا ہے آپ جیسے بیڈروم میں رکھ سکتے ہیں اسے ڈروئنگ روم میں رکھ سکتے ہیں باتھ روم اگر میں رکھ سکتے ہیں اسے گاڑی میں ہو گیا ایوین سگریٹ سموک جو رہتی ہے کہ اگر مان لیجے گھر کے اندر کوئی سگریٹ پی رہے ہیں لیکن باقی لوگ ہیں تو وہ بھی ایمپیکٹ ہوتے ہیں سگریٹ سموک سے تو یہ بیگ سگریٹ سموک تک کو کھا جاتا ہے تو یہ کتنے دن چلتا ہے یہ ایک بیگ کم سے کم لے کے سالے 8 سے 10 مہینے چلتا ہے بس آپ نے اس کو رکھنا ہے اور یہ بیگراؤنڈ میں کام کرتا رہتا ہے بینہ کسی الیکٹری سیٹی کے اور بینہ کسی چارج کے اور بینہ کسی وائرنگ کے بس آپ نے پلیس کر دیا اور ایک یہ نون الیکٹرک ایر پیریفائر کی طرح کام کرتا ہے تو بھوانی بھائی سب سے پہلا پروڈکٹ آپ لوگ نے کیا بنایا تھا پہلا پروڈکٹ ہمارا ہے یہ وائیو بیگ ہے وائیو نیچرل ایر پیریفائنگ بیگ پلیس کر دیا آپ نے اور اس کا ماجک شروع ہو جاتا ہے بیگراؤنڈ میں واہ کیا بات ہے آپ رکھیں اور جادو شروع اس کے بعد ایک یہ نیا لیمپ دیکھ رہے ہیں جس میں آپ نے کہتے ہیں کہ ہوا ہمارا مولک ادھکار ہے ہر ایک کو صاف ہوا سب کا ادھکار ہے بات ہم نے دیکھا کہ گھروں کے اندر اور سب جگہ ہوا بہت زیادہ پریدوشت ہے اسی کو لے کے ہم نے اسٹارٹ اپ شروع کر رہا کچھ چیزیں ہم نے دیکھا کہ بہت بیسک ہیں بہت فنڈامینٹل ہیں ایر پیوری فائر تو ایک ایسپیکٹ ہے جو بڑے پارٹیکلز کو لیتا ہے بات پولیوشن کے بہت سارے ایسپیکٹ تھے جو ہم دیکھنے لگے تو یہ جیسا کہ آپ نے بتایا اس کے اندر ایک آئل سیمپل سا سلیوشن ہے یہ نیچرل آئل ہے اس کے اندر سینیمن ہے لیمن ہے تو کافی سارے آئلز کو مکس کر کے اس کو ہم نے بنایا جب اب اس کو ہوا کے اندر اس کے پانی کے تھوڑ یہ ڈیفیوز ہو جائے گا تو نوٹ اولی ہوا ساف ہوگی بات جب اب اس کو انہیل کریں گے تو آپ کی لنگز بھی کلیر ہوں گی ہم نے دیکھا یہ سلیوشن اتنا افیشنٹ ہے اور اتنا سیمپل ہے اس کو کوئی اس کو نہیں کر رہا تو ہم اس کو کمرشل مارکٹ میں لے کے آئے پہلے ہم نے اس کی کچھ ٹیسٹنگ کرائی جب ہم اس کی ٹیسٹنگ کرانے گئے تو جس سے ہم نے ٹیسٹ کیا ہم نے اس کو شریرام میں کرایا تھا جو کی نورت کیمپس کے پاس ہے وہاں سے ہم نے ان کو ٹیسٹنگ کرائی ہے ہمارے سارے پروڈکس ٹیسٹنگ ہوتے ہیں ہم ان کو ٹیسٹ کراتے ہیں ہم نے ماسک بھی بنایاں کچھ ہمارے کچھ ماسک ہیں اس کی کیا خاصیت ہے ان کی خاصیت یہ ہے جو ان کے اندر فلٹر ہے وہ ان نائنٹی نائن فلٹریشن کے لیے ہے اور ان کو یہ یہاں پہ ہی بنتے ہیں ہمارے خود کے پروڈکس ہیں یہی سے کپڑا ہے میڈ ان انڈیا پروڈکٹ ہے ہمارے سارے پروڈکٹ میڈ انڈیا ہے ووکل فور لوکل سارے پروڈکٹ ووکل فور لوکل بھوانی یہ بتائیں کہ آپ نے ایک پردہ بھی ڈولپ کیا ہے تو آپ لوگ ایک تو انجینئر ہیں تو انجینئرنگ کی پڑھائی اس میں کتنا آپ لوگوں کو جتنی بھی پڑھائی ہے کافی اتنا کام آ رہی ہے اور اس کے علاوہ باقی انڈسٹری میں جب پیر رکھا تو ساتھ 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 سیکھنا شروع کیا اور دگج لوگوں سے جب کونٹاک کیا تو پیپل have been very helpful جب انہوں نے اور سمجھانا شروع کیا کہ آپ لوگ problem solve کر رہے ہو تو ہم لوگ بلکل آپ کا ساتھ دیں گے تو اس ہی کو چلتے ہیں کہ یہ پردہ بھی بنایا یہ پردے کی پیچھے کی ایک طرح سے لائننگ ہے تو یوزلی جو ہم گھروں میں دروازوں پہ کھڑکیوں پہ ہم ہم کرتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ نے یہ ہنگ کر دیا یہ پردہ ہے جس کو انہوں نے ڈبلپ کیا اس میں خاص لیئر لگائی ہے جس کی وجہ سے پردے کے پیچھے کا پردہ یہ پردہ ہے پردہ اور اس کے پیچھے کا پردہ ہے جس کو لگانے کے بعد ان کا کہنا ہے کی نائنٹی نائن پرسنٹ نائنٹی سکس پرسنٹ پوائنٹ 2.5 پی ایم ٹین اور پی ایم فائی یہ سارے اس کے اس میں رکھ جاتے ہیں تو کل ملا کر آپ لوگوں کا انبھاو کیسا رہا اسٹارٹ اپ کا کافی روکنگ انبھاو ہے کافی اتار چڑھا ایک رولرکوستر رائیڈ ہے جب شروع کیا تو بہت چھوٹے شروع کیا تھا شروع کیا تھا کرتے کرتے اس جگہ پر رائے اور کافی کلائنٹس آڈ کیے سان فارماسوٹیکلز ڈاکٹر ریڈیز جیسے ڈگست کلائنٹس بھی آڈ ہوئے تو کافی روکنگ انبھاو ہے یعنی سنگھرش ان کا اور فائدہ پورے سماج کا دیش کا اور مانوطہ کا یہ پردوشن کے ورد یدھ سب کی اپنی اپنی بھومی سرکار اس میں نیتیاں بنا رہی ہے آئیوگ بنا رہی ہے باہر کا پولیشن سرکار ختم کر سکتی ہے چاہے تو کمرے کا پولیشن ختم کرنے کے لئے یہ سارے لوگ ہیں گھر کے اندر کا پولیشن ختم کرنے کے لئے لیکن آپ کے ہمارے سب کے من میں جو پردوشن ہے ہماری سوچ کا پردوشن اسے ختم کرنے کے لئے ہمیں اور آپ کو اپنی لڑائی خود لڑنی ہوگی کامرامین سنجے چودری کے ساتھ سنجے شرما ڈلی موسیقی موسیقی